شہر میں وقف وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری آسمان سے برستی بوندوں نے جل تھل لیک کر دیا یقبستہ ہواں چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی موسم کا حیوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر میں وقف وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا درد کی دوا درد بڑھانے لگی ہڈی اور جوڑ کے مریضوں کو بڑا جھٹکا نیوبرول فورٹ کے پیکٹ میں ایک صاف تین سو سنتالیس روپے کا اضافہ پندرہ گولیاں اناسی روپے سے چار سو چھبیس روپے تک جا پہنچی مریضوں کی چیخ و پکار بڑھ گئی جیف سیکرٹری نے حکم عدولی کرنے کے لیے ڈی جی الڈی اے کو حراسہ کرایا ڈی جی الڈی اے کی ڈی جی انٹی کرپشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست میں رماتز معابنت کرنے والے افسر کو حراسہ کیا جا رہا ہے جسٹس عزمت سعید ڈی جی انٹی کرپشن کب ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس ایجازل ایسن کا استفسار بائٹس فروری کو ریٹائر ہوں گے چیف سیکرٹری ڈی جی انٹی کرپشن ہمارے پاس ہاتھ کھلوانے آئے تھے تاکہ دوسروں کے گلے دبا سکیں ڈی اے اور بلدی آؤزما کے کام کرنا شروع کر دیئے جسٹس ایجازل ایسن کے ریمارکس آٹھ مہینے سے جب سے گورنمنٹ آئی ہے یہ چھ مہینے سے میرا جو بلدیاتی سسٹم ہے لاہور کا وہ سارا پرلائز ہوا ہوا ہے چھ مہینے سے ڈی جی انٹی کرپشن کا سٹاف جو ہے میرے ہر بندے کو انٹیروگیٹ کر رہا ہے جب میرے پاس سائل آتے ہیں نقشہ لے کر مجھے ہر گلی ہر محلے کے لیے لینڈ کروان کنورجن کے لیے نو سی لینا پڑتا ہے لڈی اے سے تو میں ادھر گئی تھا لوگوں کو نہ ادھر کام ہوتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں چھ مہینے سے میکمہ انٹی کرپشن کے حیلکار ہر بندے کو تنگ کر رہے ہیں لاہور کا بلدیاتی نظام رکا ہوا ہے جب سائل میرے پاس نقشہ پاس کروانے کے لیے آتے ہیں تو کچھ نہیں کر پاتا میر لاہور میکمہ انٹی کرپشن اور لڈی اے کے خلاف پھٹ پڑے میر لاہور کی دنیا نیوز کے پروگرام آج کامران خان کے ساتھ میں گفتگو گفلت یا لا پروائی ڈیڑھ سالہ بیٹھی علینا کو پولیو قطرے کیوں نہ پھلائے فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار فواد خان پر مقدمہ پولیو قطرے نہ پھلوانے پر دیگر آٹھ شہریوں کے خلاف بی ایف آئی آر درج پولیو ٹیموں سے عدم تعاون پر ظلہ انتظامیہ نے کاروائیاں کی پاکستان کے اپنے ٹماتر جو ہیں وہ مہنگے بھی بکیں گے تو ہم لینے کے لیے تیار ہے انڈیا کی کوئی بھی پروڈیکٹ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ملک گردار ہے سانو انڈیا نے ٹماتر دی کسے چیز دی لوڑ نہیں اللہ کا شکر ساڑ کو ہر چیز رہا اپنے سام دیتی ہے ساڑے اپنے کسانہ دی فصل بہت زیادہ اچھے طریقے نہ کھائیے ساڑ کو مکدی نہیں ہمیں انڈیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انڈیا ہمارے آگے محتاج ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے اہل لاہور نے ٹماتر کا بائیکارٹ کر دیا بھارتی ٹماتر دو نمبر ہیں ہم کیوں خریدیں شہری یک زبان انجمنے آرتیاں سبزیمنڈی بھی عوام کی ہم آواز بھارتی ٹماتر فروخت کرنے سے انکار وزیر زرات ملک نمان لنگڈیال بولے ہمیں ٹماتر کی کوئی قلت نہیں ہوگی وزیر زرات نمان لنگڈیال بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے سبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان وزیر سنت میعا اسم اکوال کا کہنا ہے کہ عمران خان نے خودداری کے ساتھ بھارت کو جواب دیا ملش تشدد کا شکار دس سالہ احمد ہسپتال سے گھر منتقل پولیس نے احمد کے بھائی کو بیس شاملے تفتیش کر لیا ایف آئی آر میں مزید تین دفعات شامل کر لی گئی ایک سو پچپن سی تین سو اٹھائیس اے سمیت ایک اور دفعہ شامل سات نامعلوم افراد کی شناکت بھی بچے سے کروائے جائے گی شیرشاہ چوکی انچاد سمیت تین اہلکار گرفتار ملزم گرفتار کرنے کی بجائے ہم سے ہی تفتیش ہو رہی ہے پولیس کا رویہ انتہائی غلط ہے اہل خانہ کا الزام ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹگیشن انعام وحید پانی محفوظ بنانے کے لیے پنجاب وارٹر کمیشن بن گیا جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قرائشی وارٹر کمیشن کے چیئرمن مقرر ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا پنجاب وارٹر کمیشن مکمل بات تیار ہوگا دیگر ادارے معاونت کریں کمیشن کا سیکیٹیریٹ لاہور ہائی کورٹ میں بنانے کا حکم میٹرو بس کی سبسیڈی ختم نہیں کر رہے سبائی وزیر حاشم جوابخت کا یوٹرن میٹرو ٹرین جون جولائی میں پٹری پر آ جائے گی سبائی وزیر نے خوشخبری سنا دی بولے منصوبے کی تکمیل کے لیے فنڈز جاری کر دیئے میٹرو بس کو پرابیٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے سرکاری سکولز کے اسادزہ پر ٹیوشن پڑھانے پر پبندی کا معاملہ لاہور ایڈکیشن اتھارٹی اسادزہ پر پبندی کا اطلاق نہ کرا سکا اسادزہ کے ٹیوشن پڑھانے پر پبندی کا نوٹیفیکیشن جاری وزیر تعلیم نے اسادزہ کے ٹیوشن پڑھانے اکیڈمیاں چلانے پر پبندی کا اعلان کیا تھا شلٹر ہومز کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈلائن ختم چار شلٹر ہومز کا انفرسٹرکچر مکمل تزین و عرائش کا کام بھی باقی واش روم اور وضوح کے لیے بھی بہتر انتظامات بوسنیا کے کانسلیٹ جنرل آفیس کی افتتاحی تقریب گوانر پنجاب چودری محمد سرور نے بوسنیا کے آفیس کا افتتاح کیا دانش اکبال کو بوسنیا کے عزازی کانسل جنرل کا عہدہ بھی دے دیا تقریب کے اقتتام پر گوانر پنجاب چودری محمد سرور کو بوسنیا کے صفیر ساکب فارق اور دانش اکبال کی جانب سے عزازی شیلڈ سے نوازا گیا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کا ایک اور انقلاب اقدام غیر نسابی سرگرمیوں کے بین القوامی مقابلے کا انعقاد پانچ روزہ ٹاکرا کی افتتاحی تقریب دس سو سے زائد عالمی مقامی تعلیمی اداروں کی شرکت پرو ریکٹر ڈاکٹر نزام الدین بولے ترقی کے لیے چیلنجز کو قبول کرنا پڑتا ہے تعلیم کو ملازمت کے حصول کے لیے جوڑنا نامناسب ہے ڈائریکٹر سٹوڈنٹ افیر پروفیسر تاہیر اشفاق کہتے ہیں ٹاکرا انٹرنیشنل ٹاکرا بن جائے گا امید ہے ہم مستقبل میں بھی مل کر کام کریں گے اور ہیلے کالیج آف وینکنگ این فانانس کا دو روزہ رنگا رنگ سپورٹس گالا طلبہ کی مختلف مقابلوں میں بھرپور شرکت اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھائے موسیقی